اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس فون ہے نوکیا ون تھرٹی جس کو کیپیڈ پرابلم ہے یہ دیکھیں اس کا یہ ہاف کیپیڈ تو چر رہا ہے لیکن یہ ایک لائن اس کی ورک نہیں کر رہی یہ ون فور سیمن اور یہ سٹریک بلے تو یہ اس کی کام نہیں کر رہی تو یہ میرے پاس ایک بھائی آئے ہیں جنہوں نے مجھے بہت رکویسٹ کی کہ سر میں نے بہت سی شاپس پر دکھایا ہے لیکن یہ سب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اوکے نہیں ہوگا تو انہوں نے مجھے بہت رکویسٹ کی تو میں نے سوچا کہ شاید ایسے کتنے ہی فونز ہوں گے جو مارکٹ میں ہوں گے جو شاپس کیپر ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ سر یہ نہیں ہوگا تو وہ ضائع ہو رہے ہوں گے تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ بہت سے دوستوں کی رہنمائی ہو جائے اور پیسوں کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کے سیٹ بھی بچیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے ہم نے سیٹ کی کنڈیشن چیک کرنا ہوتی ہے کہ کیسی ہے اس پہ کیا تجاربات کیے گئے ہیں یہ دیکھیں آرڑی اس کو کسی نے اوپن کیا اور چیک کیا ہوا ہے یہ دیکھیں شیلڈنگ اس کی اتری ہوئی ہے اور یہ دبارہ سولڈر کے ذریعے اوپر رکھی گئی ہے تو یہ شیلڈنگ اتارنے سے پہلے ہم نے دوسری ساری چیزیں چیک کرنا ہوتی ہیں کہ آیا سیٹ کے اندر کوئی اور پرابلم تو نہیں جیسا یہ کاربن آیا ہو تو ادھر اس کی بابل کے نیچے یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اس کی صورت میں بھی کیپ ایڈ ورک نہیں کرتا تو ہم اس کے یہ بابل پیپر اتار کے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے تو یہ بلکل کلین ہے اور تقریباً نیو کنڈیشن میں ہے اور یہ بیک سیڈ سے بھی تقریباً بلکل کلین کنڈیشن میں ہی ہے تو ہم اس کی یہ ابھی شیلڈنگ اتار کے نیچے سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں کسی نے اس کو چیک کیا ہے لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو ابھی ہم اس کو چیک کریں گے اس کے لیے ہم اس کا یہ مین آئیسی اتاریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے نیچے کیا پرابلم ہے کیونکہ باقی ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے شاپ سے ہو کے آیا ہے تو سب ہی نے چیک کی ہوں گی اگر یہ سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے ساری چیزیں چیک کرنی ہے کیپڈ ویز وغیرہ کہ ان میں کوئی بریکنگ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کیپڈ ورک نہیں کر رہا تو ہم نے یہ ہیٹ دے کے اس مین آئیسی کو اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں مین آئیسی اس کا اتر چکا ہے ابھی ہم نے دونوں چیزوں کو اچھی طرح کلین کر لینا ہے آئیسی کو بھی اور پی سی بھی کو عام طور پر یہ سولڈر ویگ یوز کی جاتی ہے پی سی بھی کو کلین کرنے کے لیے لیکن یہ چھوٹا سا آئیسی اور چھوٹا سا بی سی بھی ہے تو اس کے لیے سولڈنگ آرن ہی کافی ہے تو آپ نے یہ ٹائپ سی کی سی تری بیٹ یوز کرنی ہے تو یہ اس کو کلین کر لیں یہ دیکھیں اونلی بیٹ کی مدد سے یہ بلکل کلین ہو چکا ہے کیونکہ اس پر گلو بغیرہ نہیں لگی ہوئی تھی اس لیے یہ آسانی کے ساتھ کلین ہو گیا ہے تو اس کو کلین کرنے کے بعد ہم اس کو سی ٹی سی یا جو بھی آپ لیکوڈ یوز کرتے ہیں اس کی مدد سے اچھی طرح صاف کر لیں گے تاکہ اس کو ہم آسانی سے دیکھ سکیں کہ کہاں پر اس کی پرابلم آ رہی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل کلین اور صاف کر لیا ہے ابھی یہ ہم اس کو ایزی لی دیکھ سکیں گے یہ دیکھیں اس کے تین پوائنٹس جو ہیں وہ ڈائمنج ہیں دیکھیں آپ کو کارنر پر نظر آ رہے ہیں تین پوائنٹ اس کے میسنگ ہے اسی کی وجہ سے یہ اس کی کیپڑ میں پرابلم آ رہی ہے وہ ورک نہیں کر رہا تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کا آئی سی بھی کلین کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو کس طرح سے ہم بلکل کر سکتے ہیں آئی سی کو بھی اسی طرح ہم ٹائپ سی کی اسی تری بٹ کے ساتھ ہی کلین کر لیں گے اس کے لیے بھی ہمیں سوڈر وگ بغیرہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ چھوٹا سا آئی سی ہے اور اس پر گلو بغیرہ نہیں لگی ہوئی تو یہ آسانی سے کلین ہو جائے گا یہ دیکھیں آئی سی کلین ہو چکا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئی سی بلکل اوکے ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان پوائنٹس کو کس طرح سے ہم رپیئر کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں جو کارنر والے دو پوائنٹ ہے یہ ہمارے ضروری ہیں اور جو اوپر والا یہ تیسرا پوائنٹ ہے وہ ضروری نہیں یہ کارنر والے ایک اور یہ دونوں پوائنٹ ہمارے ضروری ہیں یہ ہمارے کیورڈ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تیسرا پوائنٹ جو ہے یہ انسی ہے انسی مطلب ناٹ کنیکٹڈ ہے تو اس کو اگر ہم نہیں بھی کرتے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو ان دو پوائنٹس کو ہم ٹریس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کارنر والا پوائنٹ تو یہ ہی پہ جا رہا ہے اور یہ نزدیک ہی ہے اور یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کی ویس جاتی ہوئی یہ دیکھیں یہاں پہ جا رہی ہے یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ تو یہ سیکنڈ پوائنٹ کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ کیپیڈ کی کس لائن پہ جا رہا ہے اس کے لیے ہم میٹر وغیرہ کا یوز کر سکتے ہیں آپ ڈیجیٹل میٹر یا انالوگ میٹر کوئی بھی یوز کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس لائن پہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم ایک پراب کو کیپرٹ کی آوٹر پہ رکھیں گے اور دوسری پراب سے چیک کریں گے کہ یہ کس پوائنٹ پہ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ وہیں پہ یہ سیکنڈ پوائنٹ پہ جا رہی ہے جو ہمارا ڈیمیج ہے اور اسی کی وجہ سے یہ لائن ورک نہیں کر رہی تو اس کو ہم ریپیر کریں گے ان دونوں پوائنٹس کو تاکہ ان کی کنٹینیوٹی یہ مین آئیسی تک جائے اور یہ کیپرٹ بار کرنا سٹار کر دے یہ دیکھیں میں نے دو جمپر لیے ہیں ایک یہاں سے یہاں تک اور دوسرا جمپر جو ہے وہ تو نزدیک ہی تھا وہ میں نے لیا ہے تو یہ دو جمپر میں نے کیے ہیں اور دونوں جمپر کو ان کی جو پوائنٹ ہے نیچے ببل والی جگہ پر وہاں پر میں نے یہ گول سا دائرہ بنا دیا ہے ببل ٹائپ کا اور اوپر میں نے سولڈر ماسک لگا دیا ہے سولڈر ماسک لگانے کے بعد اس کو میں نے یووی لائٹ سے خوش کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ پوائنٹس ہمارے بن چکے ہیں ابھی ہم اس کے اوپر آئیسی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے جمپر کے اوپر یہ سولڈر ماسک یوز کیا ہے تاکہ وہ جمپر جب ہم ہیٹ وغیرہ کریں یا آئیسی وغیرہ رکھیں تو دائیں بائیں نہ ہوں اور وہ آپس میں شاٹ نہ ہوں تو ابھی ہم یہ آئیسی کو ریبال کریں گے اور اس کے بعد اس کو پی سی بی پہ اپلائی کریں گے لاس ویڈیو میں نے کی تھی نوکیا کیپرڈ پہ تو اس میں دوستوں کے کمنٹس آئے گئے تھے کہ اس طرح آپ نے نوکیا آئیسی کو کیسے ریبال کیا تو یہ بہت کومن سا سٹینسل ہے یہ ہر شاپ پہ موبیل شاپ جو رپیرنگ کرتے ہیں ان پہ یہ ہونا بہت ہی ضروری ہے چاہے وہ تھوڑی رپیرنگ کرتے ہیں چاہے زیادہ کرتے ہیں یہ جو یونیورسل سٹینسل ہے یہ تو ہر شاپ کی ضرورت ہے اور یہ ہر شاپ کیپر کے پاس جو رپیرنگ کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ہونا ضروری ہے تو یہ آپ نے یونیورسل سٹینسل لے لینا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ آئیسی کس پہ فٹ آ رہا ہے ایٹین بائی ایٹین پہ فٹ آئے گا اس کو ہم ایٹین بائی ایٹین سے ہی کریں گے یہ دیکھیں ایک سیڈ سے میں نے تین اور دوسری سیڈ سے دو ان لائنز کو میں نے کیپٹان ٹیپ سے بلوگ کر دیا تھا اور باقی جو لائنز تھی وہ آئیسی کے اوپر پوری تھی اس لیے میں نے اس کو آئیسی کے اوپر رکھ کے تو اس کو ریبول کر لیا ہے ابھی ہم سٹینسل سے آئیسی کو اٹھا لیں گے اس کے لیے یہ سی ٹی سی والا بورشل لگائیں گے تو یہ آئیسی نکل آئے گا یہ دیکھیں یہ بلکل پروپر طریقے سے ریبول ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایک ایک بول آپ کو نظر آ رہا ہے آئیسی کے اوپر اور یہ بلکل پروپرلی ریبول ہو چکا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو پی سی بی کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا آئیسی اور پی سی بی دونوں چیزیں رڑی ہیں ابھی ہم آئیسی کو پی سی بی کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پی سی بی والی سائیڈ پر تھوڑا سا آپ نے پیسٹ لگانا ہے زیادہ پیسٹ نہیں لگانا کہ آپ کا جو آئیسی ہے وہ اوپر تیرنا شروع ہو جائے اتنا پیسٹ نہیں لگانا بلکل تھوڑا سا لگانا ہے جس سے آپ کا جو آئیسی ہے وہ پروپرلی اس پہ بیٹھ جائے یہ دیکھیں تھوڑا سا پیسٹ لگانے کے بعد اس کو انگلی کی مدد سے آئیسی والی جگہ پر پھیلا دیں تاکہ آئیسی اس پہ بیٹھ جائے اور یہ دیکھیں آئیسی میں نے اس پیسٹ بی پہ اپلائی کر دیا ہے یہ دیکھیں پروپرلی لگ چکا ہے اور یہ جمپرز آپ دیکھ لیں کہ میں نے سولڈر ماسکی یوز کیا تھا تو وہ دائم بے نہیں ہوئے اور اپنی جگہ پر ہیں تو ابھی ہم سیٹ کو آن کر کے چیک کرتے ہیں دیکھیں اس کو آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آن ہو جا کیوں بھی عزت کا کچھرہ نکال رہا ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ یہ آن ہو چکا ہے یہ آن ہو گیا ابھی ہم اس کا کی بیٹھ شیک کرتے ہیں چل جا کیا ہو رہا ہے دیکھیں بسم اللہ آنцо آپ 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 permanent جی اگزٹ گو ٹو کٹ اور یہ کٹ کے بعد کال بٹن اور یہ دیکھیں الحمدللہ پورا کیبرٹ پروپر ورک کر رہا ہے ابھی ہم اپنے فون کو اسمبل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جہاں سے یہ جمپرز کی لائن گزر رہی ہے وہاں سے ہم یہ شیڈنگ کو تھوڑا سا کٹ دیں گے تاکہ یہ اس کو جمپرز کے ساتھ ٹیچ نہ ہوں اور یوزج کے دوران اگر یہ اس پہ بار بار ٹیچ ہوتی رہی تو وہ لائن شاٹ ہو کے دوبارہ سے پرابلم کر سکتی ہے یہ دیکھیں وہاں سے ہم نے اس کو کٹا تو ابھی یہ جمپر شاٹ نہیں ہوگا اسی بھی کو انر کے اندر رکھیں گے اور اس کو کلین کر کے آمد اسمبل کر لیتے ہیں آن کرتے ہیں یہ دیکھیں آن ہو گیا امید ہے دوستو آپ کو اس ویڈیو سے نوکیا فونز کا کیپ ایڈ رپیئر کرنے میں بہت علم ملے گی اور مین آئیسی کے میسنگ بولز جو ہیں میسنگ پوائنٹ جو ہیں ان کو رپیئر کرنے میں بہت علم ملے گی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب بٹن کو دبا کر ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں اور نوٹیفکیشنز کو ایکٹیو کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے گا نیکس ویڈیو میں دوبارہ آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو